السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلین و سہلین مرحبا ٹائمنڈ ڈال شہی غزالہ کے چینل سے آج بہت ہی زبدس ریمیڈی ہے یہ دیکھیں جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبدسی ریمیڈی اپنے بالوں کی نشونما ان کو بڑھانے کے لیے گھنا کرنے کے لیے ہیلڈی صحت مند تاکہ وہ گرے نہیں تو ہمیں کن کن انگریڈنز کی ضرورت پڑے گی تو یہ میں نے میتھی جو ہے یہ ہاف کپ رات بھر بھیگو کے رکھ لی تھی اور اسے دھو کر میں نے اسے چھان لیا اور یہ ہمارا ہے ایلو ویرا تو فریش ایلو ویرا جن کو ایبلیبل ہو وہ لے لیں اور ہم کس طرح بنائیں گے وہ ہم آپ کو یہ ریسیپی دکھاتے ہیں یہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے یہ ہے ہمارا کوکونٹ آئل اس کو بھی شامل کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم اسے کیسے بنائیں گے ہم لے لیں گے ایک گرائنڈنگ جار اور اس جار کے ذریعے جو ہے ہم اس بیسٹ کو تیار کریں گے اور کم سے کم اسے ہمیں ون سے ٹو آرز جو ہے ہم اپنے بالوں پر لگا چھوڑ دینا ہے جب ہی اس کا بیسٹ ریزرلٹ آئے گا اور یہ ہمارے پاس بہت ہی زبدہ سپوکونٹ آئل جو کہ بہت ہی کریمی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ کٹ لیا ہے یہ ایلو ویرا یہ دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر لیے اور اس کو ہم ڈال دیں گے گرینڈر جار میں میتھی پوری رات بھگو کے رکھی تھی اور اس کو اچھی طرح دھو لیا تھا یہ بھی شامل کر دیتے ہیں ہم اپنے گرینڈنگ جار میں اور ون گلاس یہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور چاہیں تو آپ اسے اور بھی باری کر سکتے ہیں پر میرے لیے اتنا ہی سفیشنٹ رہے گا اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر اپنا کوکونٹ آئل جو کہ بہت ہی زبردست یہ دیکھیں کھوئے دار ہے اور یہ دیکھیں اتنا بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی دیسی گھی ہے بھر یہ بلکل ریل کوکونٹ پیراشوٹ انڈیا کا جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے کم سے کم جو ہے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون جو ہے میں نے ایڈ کر دینا ہے اور اسے کریں گے ہم مکس اسے اچھی طرح بالوں میں لپیٹ کر چاروں طرف اور اچھی طرح مساج کر کے آپ اپنے بالوں میں یہ پیک کے طور پر لگائیں ہفتے میں لازمی دو دفعہ کریں دیکھیں بال کتنے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے لمبے گھنے چمکدار اور اتنی ان کی جو وہ ہوگی سوفنس اور گرنا جو ہے نا آج کل بہت زیادہ بال گر رہے ہیں سب سے مین جو پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ بال گر بہت رہے ہیں تو یہ پیک بہت زبردست ہے تو یہ میں لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح اسے یوز کرنا ہے بس اسی طرح جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی جس طرح ہم تیل کا مساج کرتے ہیں ہمیں اسی طرح اس پیک کو لگانا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملوں گی پھر نئی ویڈیو نئی ریمیڈی نئی پیزنٹیشن اور نئی ریسی پی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ